موسیقی محترم و معزز علماء اکرام مشایقین اوزام خائدین اکرام آج کی یہ شام بڑی مبارک شام ہے آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہن دعوت دین کے کام میں مسلسل ستر سال سے کام کر رہی ہے اور اس نے ملک کے مختلف علاقائی زبانوں میں قرآن مجید کا حدیث شریفہ کا اور سیرت پاک کا اور مختلف لٹریچر کا تقریباً سولہ زبانوں میں اس نے ٹرانسکیشن کروایا ترجمہ کروایا اور ہر سٹیٹ میں الگ الگ دارالتراجم اس کے قائم ہیں ہمارے پوڑیا زبان اور تلگو زبان کا بلکل اس بلڈنگ کے بازوں میں سندیش بھون کے نام سے پرنٹنگ پریس اور تمام چیزیں موجود ہیں اور مسلسل گیٹو رائی کے نام سے ایک ہفتہ وار بھی نکلتا ہے اور جماعت مسلسل اس پیغام کو برداران وطن تک پہنچانے کے لئے کوشا رہی ہے اور اسی کوششوں کا یہ تسلسل ہے کہ اس مقات میں یعنی ہمارے جو تنظیمی انتخابات ہوتے ہیں اس کو ہم مقات کہتے ہیں جو چار سال پر مشتمل ہوتی ہے تو اس مقات میں ہم نے تائے کیا کہ ایک دعوتی مہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے یہ منائی جائے اور ایک کروڑ انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر سال پانچ کروڑ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن ان میں سے بیشتر لوگ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور نہ انہیں توحید کی تعلیم ان تک پہنچتی ہے اور وہ ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہم پر آئے ہوتی ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچ جائیں یہ ہمارے پروگرام کے اندر شامل تھا کہ منایا جائے لیکن پروگرام سے پہلے میرے ذہن میں ایک عرصے دراز سے یہ مہم کے سلسلے میں ایک تصور اور ایک خیال اور وہ خیال خالی یوں ہی میرے ذہن میں نہیں آیا بلکہ کئی انسیڈنٹس میرے ساتھ میں ہوئے ہیں آپ تمام جانتے ہیں کہ تلنگانہ موومنٹ میں ہم نے بڑھ چڑھ کر کام کیا سائکڑوں جلسوں میں اور کئی نششتوں کے اندر ہم نے شرکت کی جب ہم مختلف غیر مسلم بردران وطن خائدین کے ساتھ میں شرکت کرتے تو وہ لوگ مختلف جو ان کے زومہ ہیں گاندھی جی کا نام لیتے امبیٹکر کا نام لیتے جوتی راو پولے کا نام لیتے کبھی کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لیتے ان کی تعلیمات کا ذکر کرتے لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے اور میں تڑپتے رہتا کہ کاش کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے پھر میں اپنے آپ سے سوال کرتا کہ یہ لوگ کیوں نہیں لے رہے ہیں تو جواب اندر سے آتا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام یہ نام لیتے تو اس وقت سے ایک تڑپ میرے دل کے اندر موجود تھی اللہ تعالیٰ نے میری اس سچی تڑپ کو اس نے خبولیت عطا کی اور آج یہ پروگرام ہم نے پورے خلوص کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا ثبوت دینے کے لیے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کم از کم ایک کروڑ انسانوں تک پہنچایا جائے اور یہ مہم صرف جماعت کے ارکان اور کارکنان اور اس کے متوصلین اور اس کی جو زیلی تنظیمیں اور آپ شوٹس ہیں اس تک ہی محدود نہ رہے بلکہ یہ مہم پوری ملت اسلامیہ کی مہم بن جائے ملت اسلامیہ کا فرض منصبی ہے کہ وہ اس پیغام کو عام کرے اسی لیے آج آپ حضرات کو یہاں پر زحمت دی گئی کہ ہم ایک ایسا فورم اور ایک ایسا استقبالیہ ہم تشکیل دیں جس کے اندر یہ پیغام پہنچے کہ یہ ملت اسلامیہ کی مہم ہے اور ملت اسلامیہ اس کے اندر پارٹسیپیٹ ہو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی ملت اسلامیہ کی دلوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ شاید ہی کسی نبی کے حصے میں آئی ہو کسی پیغمبر کے حصے میں آئی ہو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امت ٹوٹ کر محبت کرتی ہے محبت کرتی ہے اسی لئے تو وہ بارہ ربی لول کی صبح صبح نہا کر نئے کپڑے پہن کر جھنڈیاں لے کر وہ نکل جاتی ہے جلوس اور جلسے کرتی ہے اسی لئے کرتی ہے لیکن ان بیچاروں کو نہیں معلوم ہے کثیر تعداد کو نہیں معلوم ہے کہ دہر میں اسم محمد سے کس طرح اجالہ کرنا چاہیے یہ خائدین اکرام علماء اکرام مشایقین ازام کا فرض ہے کہ ملت اسلامیہ کے ان جذبات کو صحیح رخ دے اور پھر ان کو صحیح دعی بنائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام رحمت کو پیغام مروت کو پیغام محبت کو پیغام انسانیت کو انسانوں تک پہنچانے کا وہ بیڑا اٹھائیں اور یہ کام کریں اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ یہ کام بہت تیستر ہوگا اور ہم ایک مجلس سے استقبالیہ تشکیل دینے کے لیے آج آپ حضرات کو زحمت دیا ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر سے نوازے بہت سے لوگ مختلف مجبوریوں کے وجہ سے نہیں آئے اور کئی کالس میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کام لے کر اٹھے ہیں ضرور ہم آپ کا ساتھ دیں گے کم از کم بارہ تیرہ نام ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا نام مجلس سے استقبالیہ کے اندر شریک کیجئے تو انشاءاللہ ان لوگوں کے نام بھی اور آپ حضرات کے نام بھی اس کے اندر شریک کرتے ہوئے یہ تشکیل دیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے وَعَقْرِ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَجْبِ الْعَالَمِينَ وہ تنہائے لیے مان کر خوضا نہ کریں گے مجلس کے شریک کریں گے